سپیکر صاحب آپ کو پتا ہے آسد کیا سر صاحب بار بار سپیکر کے سابق سپیکر کہ نظام اس وقت جو ہے نا سسٹم جس طرح کام چل رہا ہے آپ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کے آپ کا لیڈر جیل میں ہے ایک جگہ زمانت ہوتی ہے دوسرے کیس بن جاتے ہیں گرفتاریاں پڑ جاتی ہیں پارٹی پہ پابندی لگا ہو آرٹیکل چھے لگا ہو بہت کچھ ہوگا آپ کے خلاف آپ اور سسٹم اکٹھے نہیں چال سکتے دیکھیں اصل پہ پرابلم گیا ہے پرابلم یہ ہے کہ آہ ایگوز پرسل لائکس ڈس لائکس اور سب سے اہم بات یہ کہ کیونکہ ایک آدمی ضرور ہے نا آپ سے بینڈیٹ بھی زبردست ہی لے پھر کہا ہے کہ ہم وہ ایجنڈہ دیں گے وہ اسی کے مطابق جائیں ملک یہ ملک تو غلام نہیں ہے نا یہ تو آزاد کوب ہے ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں اب میں بتاؤں نا یہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں اسے غلام ہیں یعنی میں جو ہماری جو میرا اپنا صبح ہے جس طرح آج سر لیکن ایسے ہی تو عمران نواز شریف کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا جب آپ حصہ تھے اس کا اس فکر بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ زیادتی ہے یہ کوئی غلام تھوڑی ہے نہیں دیکھیں ایک تو اس کی اوپر سپریم کورٹ کا ایک آل ایڈی سپریم کورٹ کا ڈیسیزن تھا وہ تو نایل کر دیا نا جی چلیں لیکن باقی سارے فیصلے کے کر کے صاحب کے خلاف آ رہے ہیں ان کے خلاف آ رہے تھے نہیں میں بہت سمجھتا ہوں کہ کسی کی خلاف جو ہے نا جائز کیسے نہیں ایک جج نے آپ کو تھا چار یا پانچ وزیراعظم گھر بیجے محمد بشیر صاحب نے آپ کے جج سے چار یا پانچ وزیراعظم گھر بیجے ہیں یہ کسی کی ساتھ دیکھو یہ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ قانون کو آپ اپنی انتقام کی ذریعی استعمال کریں قانون ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی نظام کے مطابق آپ نظام زندگی چلائیں وہ تو نہیں ہے ہم آئین کے مطابق نہیں چلانا چاہتے ہیں اس ملکو چھتر سالم نے آئین کے مطابق نہیں چلایا تو آگے جا کے کیوں چلا لیں لیکن یہ بتائیں سر کہ جب کہتے ہیں کہ نو مہی کے سہولتکاروں کو گرفتار کیا ہے آج بھی انتشاری ٹولہ سیاسی مافیا میرا پھر یہ ماننا ہے کہ اس طرح جملے استعمال کرنے سے سیاسی جو فاصلے موجود ہیں وہ اور بڑھیں گے جب آپ ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ کرتے ہیں لیکن جب سہولتکار کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کریں آپ کو لگتا ہے نو مہی میں اب اگلی باری عمران خان صاحب کی بھی ہے لیکن جب اداری اپنے منڈیٹ سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں نا تو بڑا نقصان ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں نا فیلڈ میں وہ بہت خطرناک ہیں اور ہماری جدوجیت تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہیں اپنے جدوجیت کریں گے کسی طور پر جذباتی نہیں ہوں گے جدوجیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جو جدوجیت کریں گے پورا مند جدوجیت کریں گے اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہیں لیکن یہ بڑا دلچسپ بات آپ نے کی ہے کیونکہ عمومن طریقہ انصاف میں ہوتا یہ تھا کوئی ایشو آتا تھا نا بائے راجہ ہو دھرنے دے دو لانگ مارچ کر دو آپ لوگ بڑے کچھ فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ لوگوں سے ایسا ہو جائے انہوں نے انو سی نہیں دیا بلکہ ان کی بہین کا میں نے ایک انٹریویو سنا علیمہ خان صاحب کا کہ حکومت شہباز صاحب میں تو آپ کو انو سی نہیں دینا پھر آپ کیوں کس چیز کا انصار کریں لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں کہ ابھی ابھی ریسلٹ کے خان صاحب نے میسیج بھیج آئے کہ آپ نے نسی کے علاوہ کوئی جلسہ نہیں کرنا ہے اور لیکن ہم نے کیوں آپ کو کیا سمجھا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اور ایسا بابلہ بنائیں گے ابھی ہم نے آئندہ جمعے کی لیے جو ہے نا پوری ملک میں ایک احتجاج کال دی ہے جس پہ تین نقوات تین فائنٹس ہیں آہ وہ ہے آہ جو مہنگائی ہے جو ٹیکسز اور بیڈی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا جو بدمنی ہے جو عمران کی صورتیار پورے بلک میں ہیں ہم اس پہ بھی احساس ہے کہ صرف خیبر پختلخواہ بلچستان نہیں کراچی میں بھی شدید بدمنی ہیں پنجام میں جو کچھے آہ کے ڈاکو ہیں اس نے جو 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 صورتیار بنا ہوا عمران کی صورتیار کی اوپر اور تیسرا عمران خان اور بشرا بی بی اور تمام قیدی حضرات کے رہائے کیلئے ہم جو بھی ان کو پوری پاکستان میں احتجاج مزارے کر رہے ہیں یا ٹھیک مجھے یہ بتایا آپ کو لگتا ہے آپ کو مخصوص نشستیں ملنے گی ضرور ملنے گی انشاءاللہ کیونکہ سپریم کورٹ کڈیسیز زور تو پورا لگا ہوا کہ آپ کو نہیں ملنے گی خواہش ہے اس کو سمجھ نہیں ہے میں نے تو آج بھی کہا ہے میں آج صحابی میں تھا ایک بار اس میں بار میں نے دیکھا آپ کا خطاب میں نے کہا کہ جتنا یہ نظیر طاہر صاحب جو بہت ہی دیمی انداز میں بولتے ہیں اچھے طریقے بولتے ہیں لیکن وہ تحریف میں جو اپنی لیے سب بنا رہے ہیں نا شاید وہ اپنا استعبود رہا تھاری کر رہے ہیں ابھی انہوں نے متجویز دیئے کہ کسٹیوشل آہ آہ وہ بنائے سپریم کورٹ بنائے یہ آپ کو بتا ہے یہ آہ چارٹ آف ڈیموکرسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آئینی سپریم کورٹ علیدہ اور یہ اپلیٹ کورٹ جو ہے وہ دو سپریم کورٹ پھر تو پھر تو پھر تو پارلیمنٹ کو پارک کرو اگر آپ اس طرح کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ پر کیا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے تشریح کر رہا ہے اگر کئی کنفیوزن ہو تو کوئی کنفیوزن ہو اس کی اکسپلین آہ اس کو اکسپلین کرنا اس کی یہ تو یہ تو یہ تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ عظم نظیر طارد صاحب نے جو این اپ پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے بلکل بجے لگتا ہے وہ اس لیے تبھی آپ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں عظم نظیر طارد صاحب نے کہیں ہے وہ اینی ترمیم کی بھی ایک بات کر رہے تھے ایک اور اینی ترمیم کی بات کر رہے تھے آپ لوگ اب لے کے آ رہے ہیں ریفرنس ٹیف جسس پاکستان کے خلاف نہیں کوئی کوئی ڈیسیجن نہیں ابھی سونا تھا فیصلہ ہو گیا نہیں نہیں وہ باتیں ہوتی رہتی ہے لیکن یہ چیپ ایڑکشن کمیشنر کے خلاف ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے باقی کوئی نہیں ہے آہ میں آپ کو اسلام بات میں آج آپ کی جو یہ پروگرام کی توسط سے ایک آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ابھی جو میں آ رہا تھا کے پی آس پہ تو ہمارے ایمین ایس سے میٹنگ ہوئی پنجاب کے کافی ایمین ایس ہیں وہاں بڑی پریشانی ہیں اور آہ میں نے بات کی تھی پھر انہوں نے اس کو مزارک بنایا اور وہ یہ ہے کہ تین قسم کی آفرز ہو رہے ہیں ایک آفر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا آہ بطلی جتنے آپ کو پیسے چاہیے پیسے نہیں چاہیے تو آپ جو ہے نا آہ آہ مزارت لے جس منسٹی کو لینے چاہتے ہیں نہیں ہے تو پھر نیپ اور انٹی کرپشن کیلئے تیار ہو جائے یا ایف آئی اے کے مختلف کیسے سکتے ہیں آپ کے ایمین ایس پہ جاب کے ان کو یہ یہ کہا جا رہا ہے اور ایون یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں لیکن آپ نے تو جمع کرا دی ہے میرے خالے کاغذ سارے آپ کیا ہوگا وہ آج جو ہے نا جو رسیدے مسیدے وہ تو ساتھ لے کے گئے ہیں نا رسیدے وہ لے گئے ہیں وہ لے کے گئے ہیں میں نے آج سنا شاید کہ آپ نے جمع کرا دی ہوئی تھی ہنڈر پرسنٹ جمع کی ہے یہ پرسیدے کا لیکن ہے ہنڈر پرسنٹ 38 ہم نے جمع کی ہیں ایک دو کل پہنچ جائیں گے ایک ابھی یہ رابطہ نہیں ہے باقی جہاں ہم نے جمع کی رابطہ کس سے نہیں ہے آہا فتیانہ صاحب سے ان سے رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہے نا فریشانی بڑی ہے آپ کی پارٹی میں کہ فتیانہ صاحب نہیں آنا حالکہ میں نے سنا ان کی بیگم صاحبہ نے تو چھوٹی سیٹ پر دے دی ہیں پیپر اپنا پیچا کیا جا رہا ہے